دوستو یہ ہائی بسکس کا پلانٹ ہے اور اس پلانٹ کی پوری پتیاں آپ کو ڈل سے نظر آ رہے ہوں گی بلکل بھی ان کا جو گرین کلر ہے جا چکا ہے پتیاں پوری طرح سے یلو ہو چکی ہیں تو یہ کن کارانوں سے ہوتا ہے کہ ہمارے پلانٹ اس طرح سے ڈل لگنے لگتے ہیں تو یہی سب باتیں آج اس ویڈیو میں شیئر کریں گے فرینڈز ہلو فرینڈز ویڈکم بیک ٹو مائی چینل میرا آج کا ٹاپک کرنے والا ہے ہائی بسکس پلانٹ یا پھر کسی بھی پلانٹ کی اگر پتیاں آپ کو اس طرح سے ڈل نظر آ رہی ہیں ان میں گرین کلر نکل چکا ہے تو کن کارانوں سے یہ آپ کے پلانٹ میں ہو رہا ہے اسی کا ٹریٹمنٹ آج میں اپنے پلانٹ میں کرنے والی ہوں میرے سارے ہائی بسکس کے پلانٹ اچھے چل رہے ہیں لیکن میرا یہ جو اورنج سیٹ کا ہائی بسکس کا پلانٹ ہے اس میں گچھوں میں پلار آتے ہیں ڈبل لیئر کا یہ پلانٹ ہے اور بڑا ہی اچھے سے یہ گروہ ہو رہا تھا لیکن کئی دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں کسی ساری جو پتیاں ہیں اس طرح سے یلو ہو گئی ہیں اور پتہ نہیں کن کارانوں سے یہ ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے میں نے اس پلانٹ پر دھیان نہ دیا ہو لیکن میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ اس کی پلانٹ کے پتیاں بلکل بھی ہری نہیں ہیں پوری طرح سے یلو ہو چکی ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میں نے اس کو ایک دس ہنچ کے پلانٹر میں لگا رکھا ہے اور اس پلانٹ میں یہ پتیوں کا پیلا ہونا کن کارانوں سے ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں اگر آپ کے پلانٹ میں وارٹرنگ زیادہ ہو رہی ہے تب بھی یہ ایک سمجھ سے آ سکتی ہے آپ کے پلانٹ میں کہ آپ کے پلانٹ کی جو پتیاں ہیں پیلی ہو رہی ہیں اور ان کا گرین کلر بلکل جا چکا ہے لیکن میں جو اپنے پلانٹ کو چیک کیا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میں نے جو مٹی بنائی ہے اسی کافی ویلڈی مٹی بڑھائی ہوئی ہے میں نے اور پانی جب میں اس میں ڈالتی ہوں تو بلکل بھی اس میں پانی رکھتا نہیں ہے اس کا ڈرنیز ہول وغیرہ سب صحیح ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ پلانٹ ہے پوری پتیوں کو پیلا کر رہا ہے اور تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ اگر آپ کے پلانٹ میں پانی رکھ رہا ہے تو اس وجہ سے آپ کے پلانٹ کی پتیاں جو ہیں پیلی ہونے لگی ہیں اور دوسرا کارن جو اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر اپنے پلانٹ کو ہی بسکس کے پلانٹ یا کسی بھی پلانٹ کو آپ نے ڈائریک جمین میں رکھا ہوا ہے تو اس کارنٹ بھی جو جب گملہ نیچے رکھتے ہیں ہم لوگ تو نیچے سے اس کی جو گیس ہوتی ہے وہ پاس نہیں ہو پاتی ہے تو خاص کر آپ ہی بسکس کے پلانٹ کو اس ٹینڈ پر ہی جو ہے رکھیں تو یہاں بھی ایک کارن ہوتا ہے کہ ہی بسکس کے پلانٹ کی جو پتیاں ہیں وہاں پیلی ہونے لگتی ہیں اور ان کی جو کلیاں ہیں وہاں بھی جو ہیں گرنے لگتی ہیں اس طرح سے تو آج کل میرے اس پلانٹ کی کلیاں بھی جو ہیں پوری طرح سے کھل نہیں پا رہی ہیں اور کھلنے سے پہلے ہی جو ہیں یہ مرزا کر گر جاتی ہیں اور اگلا کام جو ہوتا ہے ہمارے پلانٹ میں کس کاران سے ہوتا ہے کہ پتیاں پیلی ہو رہی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پلانٹ میں جو ہے بہت دنوں سے ہم نے جو ہے اس میں کھاد نہیں دیا ہو یا پھر کسی طرح کا جو ہے پیسٹ اٹیک وغیرہ اس پلانٹ میں ہو گیا ہو تو میرے اس پلانٹ میں کسی طرح کا بھی پیسٹ اٹیک تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے اس پلانٹ میں کافی دنوں سے خاد وغیرہ نہیں دی ہے تو اس نے مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی ہو گئی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لئے آج میں جو دینے والی محقشات میں شیئر کروں گی دوستو کسی پلانٹ میں جب نائٹ پروزن کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمارے پلانٹ کی پتیاں جو ہیں پیلی ہوگا گرنے لگتی ہیں تو اس کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی کسی خاد کی آپ کی پاس ورمی کمپوشٹ ہے یا گوبر کی خاد ہے تو وہ مہینے میں ایک بار اپنے پلانٹ میں دیتے رہیے تو میں آج اپنے پلانٹ میں ورمی کمپوشٹ دینے والی ہوں اور تھوڑا سا پوٹاس بھی آپ دے سکتے ہیں آدھا چمت سے قریب اپنے پلانٹ گوڑائی کرنے کے بعد آپ جو ہے پوٹاس بھی دے سکتے ہیں تو آدھا چمت پوٹاس دوں گی میں اور ورمی کمپوشٹ میں نکالی ہوئی ہے اور تھوڑا سا اپنے پلانٹ کو دوں گی جو پتیاں پیلی ہو چکی ہیں وہاں تو ٹھیک نہیں ہوں گی لیکن جو بھی نئی پتیاں آپ اس میں نکلیں گی تو اس سے جو ہے اپنے سالٹ کی کمی جب میں اس کو ڈالوں گی تو وہ کمی کو پورا کرے گا تو یہ کچھ فٹ لائدر ہوتے ہیں جو ہوں اپنے پلانٹ میں دے سکتے ہیں تو اپنے پلانٹ میں دے سکتے ہیں تو اپنے سالٹ میں لیا ہوا ہے ایک چمت سے قریب دینے والی ہوں اس کے پلانٹ میں دے نہیں ہیں یا پھر آپ کا روز کا پلانٹ ہے یا کوئی ادر پلانٹ ہے آپ کے پاس تو اس کی پتیاں اگر پلی ہو رہی ہیں تو آپ اس طرح سے ان خادوں کا پریغو کر کے اپنے پلانٹ کو جو ہے ریکوور کر سکتے ہیں تو میں آج انہیں کا پریغو کر کے اپنے پلانٹ میں کو جو ہے ٹھیک کروں گی اور بہت ہی سندر اس میں فلا رہا رہا ہے اورنسیت کے لیکن بلکل بھی یا پلانٹ ڈل سا لگ رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اب میں اس کا ٹریٹمنٹ کروں گی ان خاد کے دوارا تو آپ لوگ بھی اس طرح کا یوز کر سکتے ہیں مرمین کپوش ہے گوبر کی خاد کا تو اگر آپ کے پلانٹ میں اس طرح سے پتیاں پیلی ہو رہی ہیں تو آپ ان کا یوز کر کے دیکھئے گا اور باقی اپنے پلانٹ کو آپ چیک کر لیجئے اس میں کسی طرح کا پیش اٹیک تو نہیں ہو گیا ہے جانکاری اچھی لگی ہو فرینٹ تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے اور اگر نئے سبسکرائب کر لیے فرینٹ ملتے نئے ویڈیو فرینٹ ٹیک کیر ہیپی گارڈنگ